اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ مجمعین ناظرین السلام علیکم میں سارے عالم اسلام کے کروڑھا مولا کائنات حضرت علی کے چاہنے والے مومنین و مومنات کے خدمت میں میں میر حادی علی صدر آل انڈیا شیعہ آرگنیشن ہیڈراباد اور سابق شیعہ ممبر آنڈرہ پردی اسٹیٹ وغبوٹ تمام مومنین و مومنات کے خدمت میں عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عید غدیر کیا ہے دراصل عید غدیر شیعہ مسلمانوں کا فانڈیشن ڈے ہے آج ہی کے دن سے شیعہ مسلمان اپنی ایک پہچان مولا کائنات حضرت علی کے دوست کرلانے لگے شیعہ آنِ علی کہلانے لگے ہم شیعہ آنِ علی شیعہ آسنہِ شریس کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں دوستو آج کا دن یوم غدیر اتنا امپورٹنڈ دن ہے سارے عیدوں سے افضل عید اکبر کہتے ہیں ہم کو منانا چاہیے چونکہ خداوند عالم نے آج ہی کے دن اٹھارہ زلجہ کو اپنے پیارے نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا حج آخر سے جب وہ واپس ہو رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے رسول اے محمد میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو ورنہ تم نے جتنا بھی عجرِ رسالت انجام دیا وہ بیکار ہو جائے گا چنانچہ آپ نے حکم کی تعمیل میں میدانِ غدیر میں ہم کے میدان میں حضرتِ علی مولاِ کائنات کو جب روشناس کرایا تو سب سے پہلے تمام حاجیوں سے کہا جو آگے گئے ہیں بلاو جو اس وقت موجود ہیں ٹھہر جاؤ اور ہم آنے والے حاجیوں کا انتظار کریں گے چنانچہ بھائیو آج ہی کے دن حضورِ اکرم نے مولاِ کائنات حضرتِ علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کو سب کے سامنے یہ بتلاتے ہوئے یہ کہا کہ من کنتو مولا و فحضہ علی ان مولا میں جس کا مولا و آخا ہوں یہ علی آج سے مولا و آخا ہیں چنانچہ آج ہی کے دن سے ہم اسے شیعہ مسلمان شیعہ فانڈیشن ڈے مناتے ہیں میں تمام عالم اسلام کے ہزارہا لاکھوں کروڑوں ہر ریاست میں ہر ملک میں ہر دنیا کے کونے کونے میں جو آباد ہیں ان کو یہ آج ہی کے دن عیدِ غدیر کی مبارک بار پیش کرتا ہوں شکریہ نارِ حیدریہ علی اپنا تو کام ہے کہ جلائیں چلے چراخ اپنا تو کام ہے کہ جلائیں چلے چراخ بما علینا اللہ البلاخ شکریہ نارِ حیدریہ علی